نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز ڈلی میں دو ہزار پندرہ میں ہوئے ویدھان صباح چناؤ میں آم آدمی پارٹی نے زبردست جیت حاصل کرتے ہوئے سرکار بنائی تھی آم آدمی پارٹی نے دو ہزار انیس گزر گیا لوگ صباح چناؤ ہوا اور اس میں آم آدمی پارٹی کو سات لوگ صباح سیٹوں میں سے ڈلی کی میں بات کر رہا ہوں ایک بھی سیٹ نہیں ملی لیکن دو ہزار بیس میں پھر سے ویدھان صباح چناؤ ہو رہا ہے یعنی پانچ سالوں کے بعد پھر سے ویدھان صباح چناؤ ہو رہے ہیں ڈلی میں تو کیا آم آدمی پارٹی اسی انداز میں اسی روپ میں جیت حاصل کرے گی کیا مدے ہیں اور کن مدوں کے سارے آم آدمی پارٹی جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آم آدمی پارٹی کے پروقتہ سنجیو نگم سنجیو نگم آپ کا سواگت ہے بی ایچ بی سی نیوز میں جی سنجیو کیا کہیں گے دو ہزار پندرہ کی اگر بات کی جائیں دو ہزار پندرہ میں آپ نے ستر میں سے سر سٹھ سٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی دو ہزار بیس میں کیا لکچ آپ کو دیا گیا ہے یعنی آم آدمی پارٹی کے کار کرتاؤں کو دیکھیں آم آدمی پارٹی کے کار کرتا تو بلکل بعد میں آتے ہیں پہلے جو ڈلی کی جنتہ ہے جنتہ کا لکچہ ہے کہ اس بار ہم کو سر سٹھ سے بھی اوپر لے کر کے جانا ہے یعنی کی لگ بگ آپ ستر ساری سٹے اس بار آئیں گی اور یہ جنتہ نے کر کے دکھایا تھا دو ہزار پندرہ میں اور جنتہ ہی اس صاحب ہے کہ دو ہزار بیس میں بھی ہم اس پرکار کا ہی بیوستہ کریں گے اپنے لیے کریں گے کیونکہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس میں پانچ سالوں میں جنتہ کا کام سرکار کا کام جنتہ نے دیکھا ہے جنتہ کہتی اچھے بیتے پانچ سال لگے رہو کیجری وال اس کا مطلب ہے کہ کیجری وال کو ابھی اور آگے پانچ سال کے لیے جمعہ داری یہ تو ایک فارملٹی ہے سسٹم ہے اس کے لیے چناؤ ہو رہا ہے تو جنتہ نے تو ان کو پہلے ہی چن لیا ہے اور اربین کیجری وال ایک ماتر ایسے نیتا ہے ہندوستان کے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کام آپ کو پسند ہو تو ووٹ دینا ورنہ ووٹ مد دینا آپ نے بتائیے فیجی صاحب کبھی سنا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی پارڈی کے کسی بھی نیتا نے ایسا کبھی کہا ہے کام کی اوپر لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی جب چناؤ آتا ہے جنتہ بیچ میں جانے کی ہمت نہیں پڑتی جنتہ ٹماٹر لیے کھڑے رہتی ہے کہ کوئی نیتا ہمارے دروازے آئے گا ہم ان کو جو بتائیں گے ہمارے جو بیدھائک ہیں پورے پان سال ہمیں سا جنتہ کے لیے کھڑے رہے ہیں ان کے گھر میں ان کے پریسانیوں میں دروازے وہ آئے ایک اتنی ہوجنائی ہیں کہ جو کہ سرکار نے کجری وال صاحب نے جنتہ کے لیے اپلبد کرائی ہیں تو کون چھوننا چاہے گا کون جنتہ کس کو لگتا ہے تو اس بار میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پنہ سرکار آ رہی ہے اور سرسٹھ پار سرسٹھ سے لیکن جب آپ کام کی بات کرتے ہیں تو کام کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں یعنی ان سے پریباشت کریں کام میں کیا کیا ہے ایجوکیشن فری بجلی فری پانی اور کیا کیا چیزیں ہیں فیجی صاحب جس دن سرکار نے دو جار پندرہ میں کرسی سمالی تھی ترنت بجلی کی اوپر پانی کی اوپر ترنت جو ہے نڑے لیا تھا دو سو یونٹ تک اب ہم بجلی فری دے رہے ہیں اور چار سو یونٹ تک کا بجلی کا ریٹ آدھا ہے پانی مفت میں دے رہے ہے اس کے ساتھ میں چکٹسا سیوا سچھا سیوا چکٹسا میں ہمارے ستندر جین صاحب نے ایسا کام کر کے دکھایا ہے کہ مجھے میں سبستہوں کی بتانے کیا سکتا نہیں ہے بہر ویڈیو سے ہمارے سرکار کی پرسنسہ کی جاری ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے لوگ کہتے ہیں امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے جو ڈال آ رہا ہے ہندوستان آیا تھا اس نے دیکھا اور ان کا صاحب صاحب کیجریوال صاحب سے سیکھو ہم نے اس کی قصہ میں ایسا جو ہے پرورتنگلا کر کے دکھایا ہے تین چرونوں میں ہم نے اس کی بیوستہ کی سب سے پہلا ہے پرائیمری ہیلتھ سیٹر جس کو ہم مہلا کلینک کہتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا لیویل اور پھر تیسرا لیویل جو بڑے اسٹال میں وہاں تو آدمی کو پہنچنے کی جروعات ہی نہیں پڑتی ہو تو سیریس بیماری ہے جب کبھی ایسی دیکھت ہوتی تو وہاں جانے کی مہلا کلینک سے ہی ساری جو ہے سمسیاں کا سماتھا ہو جاتا ہے جیدہ تر آپ کو کوئی دو سو دو سو پرکار کے ٹیسٹ فری ہیں اور ایک آپ نے سنا ہوگا فرستے جو ہماری یوجنا ہے دلی سرکار کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایکسیڈنٹ درگٹنا ہو جاتی تو لوگ اس کو جو ہے اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کو من میں ڈر رہتا تھا کہ سامنے سے دس سوال پولیس بھی پوچھے گی اور اب بھی اس سوال پوچھیں گے اس کے اس کا علاج کے خرچہ کون دے گا تو وغیرہ وغیرہ آج یہ ہے کہ جو ہے کہیں پر بھی کسی کی اگر کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے قسمات تو اس کو کوئی بھی پہنچاتا ہے کسی بھی نزدیک کی اسپیال میں چاہے سرکاری ہو یا پھر پرائیویٹ ہو پہنچانے والے سخس کو دو ہزار روپے لبی نام کے طور پر ملتا ہے اور سرکار اس کی علاج کی بے اوستہ کرتی ہے تو ایسے کتنے سارے کام ہیں اگر ہمیں بولتا رہوں گا صاحب آپ کو موقع نہیں ملے گا بولنے کا چلی یہ ٹھیک ہے جب ظاہر تھی بات ہے کام کو مدہ بنایا گیا ہے کہ جریوال سرکار کی طرف سے یعنی عام آدمی پارٹی کی طرف سے آپ کی طرف سے تو پھر پندرہ سٹنگ ویدھائکوں کا ٹکٹ کیوں کٹا دیا گیا اچھا پرسند آپ نے کیا بہت بڑی ہے پرسند ہے کہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پریوار ہے اور عام آدمی پارٹی اپنے پریوار کے سدستیوں کو کس طریقے سے ان کو کیا جمعیداری دینی کونسی جمعیداری دینی ہے یہ ہم تنک کریں گے ہم ہم کسی اور سے تھوڑی سکھنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سرندر کمانڈو جی ہیں یا تمام دوسری اور بھی ویدھائک ہے ہمارے ساتھ میں ہیں ہیں ان کو دوسری جمعیداری کہیں نے کہیں سے وہ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ اور دوسری پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ آپ وہ نہیں دیے گئے تو وہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ یہ کریں گے وہ ایسا ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے پندہ ویدھائکوں کو کر ہم نے ٹکٹ کٹا ہے تو ان کا آقلن کرائے گیا ہے کس طریقے سے کر کوئی تو دوسری بے کیا آقلن کرائے گیا جب آقلن کی بات کر رہے ہیں تو کیا آقلن کرائے گیا ہر ستر کے ستر ویدان سبا چھت میں انٹرل ایک بار نہیں دو بار نہیں تین چار بار سروے کرائے گیا ہے اور سروے کے نتیجے پہ ہم یہ پہنچیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اوپسن بھی گھر میں یا پریوار میں ہوتا ہے مالی جی آپ چار بھائی ہیں تو آپ کو آپ ہی ساری جمعہ داری دیکھیں گے ارے کبھی چھوٹے بھائی کو بھی موقع دو کبھی دوسرے بھائی کو بھی موقع دو تو مالی جی کسی ایسے چھیتر میں ہے جو کہ اسے میں اکجام پیل ہوں گا ہمارے کونڈلی میں ہے اور کیا آپ نے آپ نے ایک شبد کا پریوک کیا آپ نے کہا کہ سروے کرایا گیا ایک بار نہیں تین بار نہیں چار بار کروایا گیا تو یہ سروے کس بات کے لیے ہوا تھا کیا چھوٹے بھائی کو ذمہ داری دیا جائے یا پارٹی کے دوسرے کار کرتاؤں کو ذمہ داری دیا جائے یا جو سٹنگ ایمیلے ہیں ان کا پردرشن اچھا نہیں تھا پرفرمنس اچھا نہیں تھا اس لیے ان کے ٹکٹ کو کاٹ دیا جائے کیا وجہ تھی پردرشن اچھا نہیں رہا ایسی بات نہیں لیکن کئی باری کیا ہوتا ہے کہ کومیونکیسن گیپ جس کو آپ بولتے ہو کہ وہ کہیں پر تھوڑا سا اگر انیس بیٹھا ہے تو ہم نے اس آدھار پر تین کیا ہے کہ بھائی نہیں ٹھیک ان کو نے ان کو دیا جائے اور ان کو کوئی دوسرا موقع دیا جائے تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی بحث کیا ہو سکتا ہے پچھلے دو تین دن ہو گئے ہم نے چودہ تاریخ کو ہی پہلی لسٹ جاری کر دی تھی اور آج دو دن اوپر ہو چکے سب بدایاں سب ہمارے پریوار کے سد سے اور ہمارے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ خوش ہے کہیں کوئی کسی فرکار کی ایسی دکت والی بات ہے نہیں جی لیکن اگر بی جے پی کی بات کی جائے کانگریس کی بات کی جائے تو دونوں آپ ہی کے مدے کے سارے آپ کو گھرنے کی کوشش کر رہی دونوں پارٹیاں صاف پانی کا ایک بڑا مدہ ہے جس کو لے کر کے بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے کانگریس بھی کئی سارے مددوں پر آپ کو گھر رہی ہے تو کیسے آپ خود کو سنبھا لیں گے بی جے پی اور کانگریس کو جواب دیں گے راشترو بات کی بھئی ہم لوگ تو ہندوستان کی نواستی ہیں راشترو باتی تو ہم ہی ہیں لیکن سوال یہاں پر ہے ہم کوئی باہر سے دوسرے دیس سے تھوڑی آئے ہیں یہاں دلی کا چناؤ ہو رہا ہے دلی میں دلی میں جو ہم نے کام کیے ہیں اب آپ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا فیجی صاحب کی جو ہے کانگریس والے بھی بولے صاحب ہم چھے سو اینٹ بجلی بھی دیں گے فری ارہی آپ کی پندرہ سال سرکار رہی ہے آپ نے کیا کیا اچھا اینٹ بھی بجلی فری دے دی ہوتی آپ کے دیماغ میں آپ کا جہاں میں آپ تو سو انیس سو سیتہلیس کے بعد سے آپ سرکار چلانا ہے آپ نے کیوں نہیں دیا اب آپ دینے کی بات کر رہا آپ صاحب اپنے پڑوس میں چھتی سڑھ میں دے دیجئے راجستان میں دے دیجئے مدی پردیس میں دے دیجئے پنجاب میں دے دیجئے وہاں دے دیجئے اور اسی پرکار کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتا بھی کرتے ہیں صاحب آپ کہتے ہو تو کم سے کم پڑوس میں ہری آڑا میں دے دیا ہوتا وہاں تو آپ سرکار چلا رہے ہو تو دیکھیں یہ کہنے اور کرنے میں دلی کی جنتہ بہت پڑھی کہ یہ سمجھدار ہے ان کے بہکامے میں بلکل نہیں آنے والی ہے تو ہم نے جو ہے پانی بہتر کیا ہے اچھا سچ ساف دیا ہے ہاں یہ اس بات سے میں سہمت ہوں آپ کی کہ ہمیں سو پرستہ تبھی نہیں کر پائی ہے ہماری سرکار اس میں سمجھ لگے گا کیونکہ اس میں ہم پائپ لائن بھی ہم نے بچھائی ہے جہاں جہاں پر وہ خراب تھی اور پانی کا پہ پہلے کیا ہوتا تھا پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں ٹوٹی سے آتا نہیں تھا ٹینکر مافیا راج کیا کرتے تھے ہم نے اس پرمپرا کو بالکل بدل دیا آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں ٹینکر مافیا کا راج ہوا کرتا تھا ہم نے وہ بالکل ختم کر دیا نہیں بہت سارے بہت سارے سے ویدان سبا چھیتر ہیں جہاں آپ چل کے دیکھیں ٹینکر مافیا ابھی بھی وہاں سکریے ہیں آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں میں ایک دو ایکزامپل بھی دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو سنگر بیہار آپ کا ویدان سبا کونسٹیوچنسی ہے آپ ہی کہ وہاں سے ایمیلے ہیں جو جل بوٹ کے اپا دھکش ہیں جی تو وہاں کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹینکر مافیاں کا یہاں گڑھ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے میں خود اس بات کو سویکار کرتا ہوں کہ بھی ہم سو پرتیسط ڈلی میں پانی کی بےوستہ آہ نہیں کرا پائے ہاں لیکن بہت کر دیا ہے نینٹی فائی پرسن تک کا صحیح ہو چکے اور آگے آنے والے سمیں میں جب ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں سرکار میں تو فروری کے بعد انہی سب جو چھوٹے ہوئے کام ہیں ان میں ہیں تمام جو کچھے کالونیوں میں آپ کو پتا ہوگا ہم نے وہاں پر کام کیا ہے آپ بتائیے کچھے کالونیوں میں مسئلہ ہی کہ ان سرکار کے لوگ کہتے ہیں ہردی پوری صاحب نے بھی کہا ہم ان کو جو ہے مالکانہ حق دیں گے ان کو رجسٹری دیں گے ہم نے پانچ سال میں اس کچھے کالونیوں میں بہت کام کیا ہے سیور کی بہتر بنایا ہے سڑکے بنوائی ہیں اس طریقے کہ ہم نے کام کیا ہے ابھی کیا ہے کہ ان سرکار کہہ رہے کہ ہم پکا کر دیں گے ارے آپ پانچ سال بیٹھے رہے آپ کو پکا کرنا تھا سارے ساروں کو لوگوں دے اب وہ ان کو بیس لوگوں کو آپ رجسٹری پکڑا جنجنہ پکڑا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے آپ بیس لوگوں کو رجسٹری آپ نے پکڑا ہی ارے آپ پکڑاتے وہاں کے اتنے سارے جتنے نیوازی ہیں چلیے بیس لوگوں کو بھی آپ نے پکڑا ہی وہ بھی جگہ سائی والا کام ایسے ہوتا ہے کیا کیا آپ جو ہے بینا لینڈ یوز کو چینج کیے ہوئے وہ اگری کلچر کی جمین ہے اسے آپ چینز کرتے چینز کر کے ان کو ریجیڈنسیل میں کرتے پھر آپ ان کو دیتے کل کو جو ہے وہ خود ہی وہ پریسانی میں فسنگ ہے تو یہ صاحب فہجی صاحب آپ بھی پتر آدیا میں آپ سمجھتے ہوں گے کس طریقے سے جو ہے ان کا کام ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی سرکاروں کا کیا حص ہو رہا ہے بار 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 بات کرتے ہیں صاحب ڈبل انجین ڈبل انجین جہاں جہاں ان کے ڈبل انجین ہیں ایک انجین تو اترتا جا رہا ہے ایک انجین تو فیل ہوتا جا رہا ہے اور آپ ڈبل انجین کی بات کرتے ہیں لیکن 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 آپ کا انجن آگے بھرک نہیں رہا ہے دنگی تک سمٹ کے رہ گیا ہے اپنے کوشش کری کئی راجیوں میں آپ نے چناح لڑے لیکن کچھ نہیں ہوا یہ بھی پرسنہ آپ کو بہت اچھا ہے کئی راجیوں میں میں راجیوں کے نام بھی گناہ دیتا ہوں پنجاب میں تو میں سوہم گیا تھا جسے بار سرکار میں اور پنجاب میں ہاں یہ بات آپ کی صحیح کہ ہم سرکار میں نہیں آئے لیکن ہم وہاں پر بیپچی در کے روپ میں ہیں اور بیپچی دل کے روپ میں ہم اچھا کام وہاں پر جو بھی سرکار کی جو بھی نہیں ہوتی تھا ہم ان کا بیروت کرتے ہیں میں سویم گجرات گیا میں سویم ستیس گل بھی گیا میں جا کر رازستان بھی گیا تو سوال ایسا نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اس چناؤں کے بعد دلی چناؤں کے بعد آگے آنے والے جو چناؤں ہوں گے دو ہزار بائیس میں اتر پردیس میں آپ خود دیکھیں گے آپ خود گواہ بنیں گے کس طریقے سے لوگ ہمیں اتر پردیس میں بھلا رہے ہیں ہمارا سنگٹن بھی مجبوط ہو رہا ہے اس بار کے بعد چناؤں میں ہم بہتر پردیسن کریں گے چلی اگر دو ہزار پندرہ کی بات کی جائے حالانکہ اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں جب چناؤں ہوا تھا تو عام آدمی پارٹی کا پردیسن کافی اچھا تھا لیکن دو ہزار پندرہ میں اپرتیاشت ریزلٹ آئے تھے شاید عام آدمی پارٹی کے کار کرتاؤں کو نیتاؤں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ستر میں سے سر سٹھ سٹھ سیٹے جیتے لے گیا عام آدمی پارٹی لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو اس بار نہیں ہیں کمار ویشواس اچھے وقتہ ہیں اور انہوں نے پارٹی کے لیے خوب کام کیا تھا ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ ستھاپک سدسیوں میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ یوگندر یادہ پرشاند بھوشن یہ تمام ایسے چہرے ہیں ایسا نام ہیں جو اس بار آپ کے ساتھ نہیں ہے کیا آپ کو ان کی کمی کھل رہی ہے اور اگر نہیں کھل رہی تو کیوں نہیں کھل رہی ہے دیکھیں یہ بھی پرسنہ آپ کا بہت اچھا پرسنہ ہے میں اس بارے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بلکل ہیں آپ کوئی بھی سنستہ لیجئے کوئی بھی سسٹم لیجئے کہ اس شروعات میں جب لوگ چلے ہیں کسی بھی کارنہ بس ہم ان کارنوں میں نہیں جانا چاہیں گے کہ کس وجہ سے کسی ساتھی کو الگ ہونا پڑا اگر اس میں جائیں گے تو ایک ہمیں الگ سے پوری بحث کرنا پڑ جائے گا لیکن اس بار جو دو ہزار بیس کی بات آپ کر رہے ہیں صرف اور صرف کام کے اوپر جو ہم نے کام کیا ہے پانچ بھرس اس کام کو دیکھ کر کے دلی کی جنتہ اس میں ایکس وائی جیٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسی لیے ہم نے دیکھا جو ٹکٹ وگرہ اس میں کوئی بہت بہت دکت نہیں ہے جنتہ کے لوگوں کوئی اپسن نہیں ٹکٹ کے بٹوارے پر تو کمار ویشراس نے اتراز بھی کیا ہے کچھ ناموں کو لے کر کے وہ ہر ایک لوگوں کو کہنے کا حق ہے جن کا ہوا ہے وہ یہ ہیومن سائیکلوجی بھی ہے کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جیسیر پر بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا مجھے ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک جگہ جمع ہوا ہے اس کو ٹرانسفر کریں گے تو یہ سائیکلوجیکل ہے کہ وہ تھوڑا سا تکلیف ہو گئے لیکن ایسا کچھ ہماری طرف سے نہیں ہے نہیں تو یہ تو آپ کی بڑی بات ہے نے کہ ایک جگہ جمع ہوگا کون تھے جمع جمع کون تھے جمع ہونے کا تات پر یہ ہے کہ پانچ ورس جو بیٹھے بھی دھائے کر آیا ہے اگر اس کو دوسری جمع داری دی جاری ہے تو یہ سائیکلوجیکل ہے کہ اس کو ایسا کئی بڑی لگتا ہے لیکن میرے سوال آپ نے جواب ہی نہیں دیا میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کی کمی کھل رہی ہے اور اگر نہیں کھل رہی تو کیوں نہیں کھل رہی ہے اگر یہ ہوتے ہوتے تو بہتر ہوتا اب نہیں ہے کین وجہ سے نہیں ہے وہ استطیاب میں سبستہ نہیں ہوں کہ ان میں ڈسکس کیا جائے وہ آپ کو معلوم ہے سازمینی گروپ سے سجے رہی ہوئی ہیں تو ان میں نہیں جائے اگر ہوتے تو بہتر ہوتا میں ابھی اس بات کو ماننا ہوگا نہیں ہے کین کارڑوں سے نہیں ہوں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب جو چناو ہو رہا ہے دوہزار بیس کا اس میں پونڈ تیا کام کام اور صرف کام ہے جنتہ کو کام چاہیے اس کو یہ چلی ایک اور اہم مددہ ہے ایک اور اہم مددہ ہے سی اے اے آہ یعنی کہ پہلے سی اے بھی جو پارلیمنٹ میں آیا تھا اب سی اے اے ہو گیا ہے ایکٹ ہو گیا ہے ان پی آر ایک بڑا مددہ ہے اب بنتا چلا جا رہا ہے ان پی آر پر بھی وی رود شروع ہو گیا ہے ان آر سی جو لایا نہیں گیا ہے حالانکہ جو اشارے دیے گئے تھے اس کو لے کر کے کافی لوگوں میں آکروش تھا خاص کر کے آہ سنکھکوں میں آکروش زیادہ تھا لیکن اب تو بہت سنکھک لوگ بھی سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں تو سی اے 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 ان آر سی ان پی آر اس پر عام آدمی پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہے دب بلکل کلیر کریں تاکہ یہ میسج جائے چناوی ماحول ہے عام آدمی پارٹی سی اے کے پچھے میں تو نہیں رہی ہے یہ بلکل اس پشت ہے ہماری پارٹی نصاب کا ہے کہ ہم سی اے کے پچھے میں نہیں ہیں ان آر سی ان آر سی سمجھ میں نہیں آتا یہ ان آر سی کی کتنا کنفیوزن ملوہ کریٹ ہو چکا ہے بھارت ورس میں بھارت کے پردھان منطری نرین موڈی صاحب کچھ کہتے ہیں گرہ منطری عامی صاحب کچھ کہتے ہیں تو سوال یہ اتنا کنفیوزن کیا ہوا ہے کہ یہ کنفیوزن ان لوگوں کے دورہ ہے کیوں کیا ہے اس کا جواب تو یہ بہتر دیں گے رام نیلہ میدان میں صاحب سے پردھان منطری موڈے کچھ کہتے ہیں سنصد کے اندر گرہ منطری کچھ کہتے ہیںbrasان ساتھوں کہتے ہیں جساک سوں بن lokمای صاحب اس کے بارے میں تو وہ بلتے ہیں سنصد ہو کے رہ گی ہے نار سی میں بھارت سی کے رہے گی جی بولتے ہیں معنی پردھان منطری جی بولتے ہیں اب اس پہ تو بھی چرچا نہیں کی گئی ہے تو یہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں میں سا کنفیوزن پہلے انہیں دور کرنا چاہیے آج کے لئے کیا کرتے ہیں کنفیجن دور کرنے جاتے ہیں جہاں جہاں یہ ساہین باغ میں یا اس طریقے سے جہاں بھی یہ پردرسن ہو رہے ہیں صاحب وہ سمجھانے جاتے ہیں کہ صاحب ناغرکتہ دینے کا نہیں ہے ناغرکتہ لینے کا نہیں ناغرکتہ دینے کیلئے تو آپ نے پہلے ایسی بےوستہ کیوں نہیں کی جب ایکٹ آپ نے بنایا تو اس کے پہلے اگر اگر پردان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوا ہے دو دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار بیس تک جب انہوں نے یہ بات کہتی یعنی جب انہوں نے پچھلی بار کہی تھی تو دوہزار انیس دسمبر تھا تو دوہزار انیس ہی مان لیں اس کو اب تک کوئی چرچہ ہی نہیں ہوا ہے تو پھر اس پر ویلوت کیسا پھر بعد میں امیشہ خود کہتے ہیں کہ جو پردان منتری نے بات کہی ہے اسے صحیح مانا جائے تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یعنی عام آدمی پارٹی اس سے اتفاق رکھتی ہے کہ پردان منتری نے جو بات کہہ دی اب اسے مان لیا جانا چاہیے دیکھیں بھائی سب یہ میچولی کنٹرڈکٹری بیان آ رہے ہیں دونوں لوگوں کے اس سے بہت بڑا کنفیوزن ہے اور اگر یہ کنفیوزن بنا رہے گا تو اس میں سب ہمارے ماننے سے کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اتنے گہرائی تک ہی چلا جا چکا ہے کہ اب ان کے سمیٹے نہیں سمیٹ رہا ہے انہار سی کیا ہوگا کیا کریں گے کریں گے کی نہیں کریں گے اتنے اتنا لوگ کنفیوز ہیں سماج کا ہر ور کا کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ سب میں اس طریقے کا ہے کہ اب تو آہ دھری دھری بیسواس ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہے ہم پانچ ورس لائیں گے آپ کو پون روپ سے سرکار مل گئے مل گئی ہے تو تو اب دوبارہ آپ کے اوپر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آگے پانچ سال بھی یہ چلا پائیں گے یہ تو کبھی بیچ دیش میں مدیہوتی زناولی سیچوشن بھی آ سکتی ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن چلی ٹھیک ہے تھوڑا سے ایک اور مدے کو چھولیں وہ بڑا اہم مدہ ہے چونکہ دیش میں ارتبیوستہ کو لے کر کے چرچائیں تیزی پہ ہیں مہنگائی کو لے کر کے بیرزگاری کو لے کر کے غریبی کو لے کر کے اور بھی اس طرح کے مدے ہیں اس کو لے کر کے چرچائیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں عام آدمی پارٹی کا اتنی ہماری سیمائیں ہیں ہم نے ڈلی میں لوگوں کو سبسیڈی دی ڈلی کا کرایا اتنا بڑھا دیا ہم نے کیا کیا ڈلی میں مہلاؤں کو آہ بس کی آترا ہم نے مفت کیا ہم نے جو ڈلی کے بزرگ ہیں ہمارے سمبانی تھے کسی بھی دھر میں کیوں کسی بھی اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے ان کو جو ہے تیر تھی آترا کے لیے جو ہے آہ یوجنا لاغو کی او بیسن دے بھی ہو کر کیا ہے اجمیر کر کیسے پا رہے ہیں ہماری سرکار اماندار سرکار رہی ہے ہم نے پیسے بچائے ہیں کہاں سے بچائے ہیں جو بہترچار نہیں ہو پایا جو بے ایمانی نہیں ہو پائے اس سے پیسے بچائے اور اس پیسے کو ہم نے اپنی جدہ میں بڑھ دیا تو ہم ہم نے کچھ کم کیا کیا ہم مہنگا ہمارا رول ہے کی نہیں مہنگائی کو ہم نے کچھ کم کرنے میں اپنا رول نہیں بھایا اور ہم کیسے مہنگائی کو کم جی نے اس کو فوراں جو ہے آہ لے کر کے وہاں فیس بھی واپس دلوائی ہے تو ہم نے یہ یہ کیا اور اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے بجلی کے داموں میں ہم نے چلیے ٹھیک ہے اب سنچپ سنچپ میں جواب چاہیں گے ڈلی کو پرنراج کا درجہ دیا جائے یہ عام آدمی پارٹی شروع سے مانگ کرتی رہی ہے لیکن وہ اب تک نہیں ملا ہے اس کے لیے کیا ٹھوس قدم اٹھائے گی عام آدمی پارٹی سنچپ میں جواب دیں بلکل آپ نے صحیح پرس نے کیا یہ جو ہے مسئلہ ہم لوگ لوگ سبا چناؤں کے پورو لے کر کے آئے تھے ہمارا جو لوگ سبا کا چناؤ تھا پورا کا پورا اسی بات پر نیر بڑھتا اسی بات کو لے کر کے ہمارے جو ہے اپنے ڈلی میں ساتھ کے ساتھوں جو ہے کنیڈیٹ اتارے تھے اور ہاں اس میں جو ہے ڈلی کی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا اس میں مجھے اس فلطہ نہیں ملی کہ لوگوں نے نہیں پسند کیا نہیں تو سائج جو ہے ڈلی میں ہم کو بھی جو ہے ہمارے لوگ سبا کے طرح سے جو ہے وہاں لوگ سبا میں پہنچتے اب اس میں نئے سریعت سے بیچار کیا جائے گا سرکار آنے دیجئے اس میں بیٹھ کر کے سارے ساتھی بیٹھیں گے چرچہ کریں گے اس کو کس طریقے سے لیکن ہاں ہماری پارٹی یہ ابھی بھی چاہتی ہے کہ ڈلی میں پونڈ راج ہو پونڈ راج اگر ہوگا تو بہتر بہتر روح سے جنتہ کو اس کا فائدہ مل پائے آخری 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 جواب چاہیں گے آپ سے وقت ہمارے پاس کم ہے آخری جواب یہ چاہیں گے کہ اس بار آپ کا مقابلہ کس سے بی جے پی سے یا کانگریس سے اس کی وجہ یہ ہے کانگریس کا ذکر اس لیے بھی کیا جانا ضروری ہے کہ دو ہزار انیس میں ہوئے لوگ سبا چناؤ میں کانگریس عام آدمی پارٹی سے اوپر تھی یعنی کہ کانگریس کو زیادہ ووٹ ملا عام آدمی پارٹی تیسری پویشن پر تھی دلی کے ساتھ لوگ سبا سیٹوں کی اگر بات کی جائے بی جے پی نے ساتوں سیٹ پر چناؤ جیتا تھا اس بار اس کی بھر پائی عام آدمی پارٹی کیسے کرے گی کس سے مقابلہ ہے آپ نے بہت یہ بھی اچھا پر کس سے مقابلہ ہے ہمارا سیدھا مقابلہ جنتہ سے ہے جنتہ سے کیسے مقابلہ آپ کا ہے جنتہ مطلب جنتہ سے آپ مقابلے میں ہیں مقابلے کا مطلب ہے اگر ہمارا کار جنتہ جو سرکار نے کار کیے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ وٹ دیں نہیں آیا ہے تو نہیں دیں ہمارا اس کسی بھی پارٹی اور یہی بات ابھی تلناتما گروپ سے جو آپ نے لوگ سبا کا ادارہ دیا ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کچھ دنوں پہلے جھارکھنڈ کا ریجلٹ آیا جھارکھنڈ میں بی جی پی نہیں کتنا اچھا پردرسن کیا تھا لوگ سبا میں کیا رہا ان کا کیسا بردرسن را بیدان سبا میں کس کا رگور پرتاز جی جو وہاں کے مقمنتری تھے خود سیٹ اپنی ہار گئے تو دیکھیں آپ لوگ سبا کے چنواؤں سے اس کی تلنا بلکل ملکہ لیکن لوگ سبا میں کانگریز کو جو ووٹ آئے جو ووٹ پر تیشت کانگریز کا تھا عام آدمی پارٹی سے بہتر تھا پرفارمنس کانگریز کا حالانکہ ساتوں لوگ سبا سیٹوں پر کانگریز کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا عام آدمی پارٹی کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن کانگریز کا پرفارمنس بہتر تھا کیا یہ جو ووٹ پر تیشت کانگریز کی طرف کانگریز کی طرف سوئنگ کیا تھا وہ عام آدمی پارٹی کا نہیں تھا بھائی صاحب صرف بیدان سبا چنواؤں کو آپ بات کریں بیدان سبا چنواؤں میں کانگریز نیل تھی کانگریز نیل رہے گی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بی جے پی اپنے تین سیٹے بھی سمال لے تین جب ہم کہہ رہے ہیں کی ستر میں ستر سرسٹ پارٹ تو وہ اپنے تین سیٹ بچانے کے لیے لڑائی کرے ملہب ستر پہ آپ آ جائیں گے جب جنتہ پسند کر رہی سرسٹ پہ پہلی بار آ گئے تو سرسٹ میں بڑھ کر چلی اچھا ہوئے آپ نے ستر کے بات کا دعویٰ نہیں کیا چونکہ ستر ہی بھی دان سبا سیٹے ہیں ایک اتر کی بات نہیں کریا چونکہ وقت ہمارے پاس بلکل نہیں ہے ورنہ بہت سارے مدت ہے بہت ساری باتیں تھی جو کی جانی چاہیے تھی اور جس کا سوال کیا جانا چاہیے تھا اور جواب بھی آپ سے لیا جانا چاہیے تھا سنجیب نگم آپ کا بہت بہت شکریہ تو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ دلی میں جب چناوی نتیجے آئیں گے تو کس کے سر پہ تاج سجتا ہے کیا آم آدمی پارٹی ستہ میں واپس ہونے میں کامیاب ہوگی یا پھر بی جے پی کو ستہ ملے گی یا کانگریس جس نے لمبے وقت تک راج کیا تھا شیلہ دکشیت کے زمانے میں پھر سے کانگریس کے سر تاج سجے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی سب کچھ جنتا کے ہاتھ میں ہے تصویر بالکل صاف ہو جائے گی جب تصویر سامنے ہوگی یعنی کی ریزلٹ جب آئیں گے ہمیں دیجے اجازت نمسکار روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں